میرا نام ہے خواجہ ریاض کجیم اور میں ایز اٹور اپریٹر کام کار رہا ہوں تقریباً نو سال سے اور یہ کرونا کی وجہ سے تقریباً عرصہ تین ماہ یہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کام بلکل مکمبل طور پر باندھا ہے اس سے پہلے نیلن ویلی کے اندر بہت سے ڈیزاسٹر آتے رہے ہیں کبھی اس سنو فال کے جانے اس میں اس سے پہلے فلرڈ آ گیا اور اس کے بعد اس طرح ہم ڈیفرنٹ وی میں مختلف ڈیزاسٹر نیلن ویلی میں آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ بلکل سرے سے ختم ہی ہوتا چلا گیا تو تقریباً جو کرونا کے بعد صورتحال ہوئی ہے اس سے لے کے اس وقت تک ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے اور جو ہماری اس فیڈ سے ریلیٹر جتنے ہوتل والے ہیں جتنے ان کا سٹاف ہے جتنے ہمارے جو ڈرائیور حاضرات ہیں اور اس کے بعد جتنے پورٹر ہیں اور جو جن کے ہم گوڑے استعمال کرتے ہیں ٹریکنگ اس پہ سامان شمان کے لیے تو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے گھروں کے چولے جو ہیں جو وہ تھنڈے پڑ گئے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو لیتے ہوئے ہم نے اے ایز اٹور اپریٹر ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو گورمنٹ ہمارے لیے ایس او پیز بنا رہی ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ہم فیلڈ کے اندر کام کریں گے دیکھیں جب ہم کام نہیں کر رہے تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی اس وقت وہ بے روزگار ہیں ٹھیک ہے اور ان کے گھروں کے چولے ہوں کا یہ عالم ہے کہ وہ تھنڈے ہیں ان کو مطلب اپنی روز مرہ کی زندگی کے وہ چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے تک کوئی چیز مہیا نہیں ہو رہی ان کو اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے تو میں گورمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی ایس او پیز بنائیں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم ٹوریزم کو پرموٹ کریں ٹوریزم کو چونکہ ابھی ہمارا جو پیک ٹائم چل رہا ہے اسی کے اندر ہماری جو تین چار مہینے کے ہماری کمائی ہوتی ہے اسی کو لے کے ہم پورا سال اس پہ مینج کرتے ہیں تو گورمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ برائے مربانی ایس او پیز بنائیں جس طرح آپ نے مختلف انڈسٹریز کو اوپن کرنے کے لیے ایس او پیز جاری کی ہیں پرائے مینسٹر آف پاکستان نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی نورت ہیریاز ہیں ان میں ایس او پیز کو لے کے انہوں نے اپنے اپنے جگہ پہ کام شروع کر دیا لیکن ایک صرف آزاد کشمیر ایک ایسا ایریا ہے جس میں ابھی پرائے مینسٹر نے فیلال نہ کوئی ایس او پیز جاری کی ہیں نہ کوئی اس کے حوالے سے کوئی حکم نامہ جاری کیا کہ جی آپ اس کو لیتے ہوئے ٹورزم انڈسٹری کو بحال کریں ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر اگر ہمارے پرائے مینسٹر نے اس کو آرڈر جاری کر دی اس کو اوپن کرنے کے حکمات صادر کیے اگر نہیں کیے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اپنے حقوق کے لیے کیونکہ ہم ایک اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہوتل مالکان ہیں ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر ہیں ہمارے ساتھ گائیڈ ہیں ہمارے ساتھ پورٹر ہیں ہمارے ساتھ مختلف انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے مختلف لوگ ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ کریں گے فیصلہ کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں